فرمایا کرتے تھے اطعام الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے پتہ چل جائے کہ کسی کو بھوک ہے پہنچ جاتے تھے اپنے گھر میں بہت زیادہ ناز اور نخرے اور نعمتوں سے نہیں رہتے تھے سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کسی کے گھر میں فاقع ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا ایک بار پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقع ہے آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے گھر میں کوئی شے کھانے کی نہیں ہے ایک دن دو دن تین دن نہیں پتہ چلا چوتھے دن جب معلوم ہوا اتنا روئے اتنا روئے اور نبی علیہ السلام سے آکے ذکر فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا پھر فوری کے جو اپنے پاس مال اسباب اور سامان تھا اسے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور کچھ نقدی آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں پہنچائی جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا کسی عام آدمی کے متعلق بھی اگر محسوس ہوتا تھا تو فوری پہنچ جاتے تھے ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ عثمان کے پاس عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یہ پہنچے تو اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مناقشہ کر رہے ہیں کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہے آواز اونچی ہو رہی ہے اور جھگڑا کس بنیاد پر ہو رہا ہے جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے عثمان یہ کہہ رہے ہیں اپنی گھر والی سے کہ آپ نے آج رات چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ ضائع ہو گیا اندازہ کیجئے اس بات پر جھگڑا ہو رہا اس بات پر گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں اس شخص نے یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگا دل دل میں کہ یہ مجھے کیا دے گا جو اپنی بیوی کو اس بنیاد پر ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ جل گیا ہے اس کے بخل کا تو یہ حال ہے مجھے کیا دے گا نہیں مانگا جس تک نہیں دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جب دروازہ کھولا دیکھا تو ایک آدمی پلٹ کے جا رہا ہے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے گھر میرے دروازے ہی پہ آیا بلا لیا اسے اسے پوچھا کیوں آئے تھے اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال اور ضرورت لے کے آیا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر کا بتایا یہاں آیا تو دیکھا تو آپ تو اپنی اہلیہ سے اس بنیاد پر لڑ رہے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کیا دے پائیں گے تو پھر لے گئے اسے گھر اور ایک تھیلی میں دراہم بڑے اللہ اکبر اسے دے دیئے وہ اتنے تھے اتنے تھے کہ اس کی اور اس کی نسل کو کافی ہو جائیں اتنا مال تھا اتنا مال تھا وہ بڑا حیران ادھر دراہم کو دیکھے اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھے سوچ میں پڑ گیا پھر بولنے میں مجبور ہو گیا اور کہنے لگا آپ یہ تو بتائیے کہ ادھر تو آپ کا یہ حال دیکھ رہا تھا کہ آپ گھر میں جگڑ رہے تھے اور دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اتنا مجھے دیا کہ جو مجھے اور میری نسل کو بھی کافی ہو جائے تو ارشاد فرمایا وہ جو جگڑا تھا وہ اپنی ذات کے لئے تھا وہ اپنی ذات کا گھر کا خرچ ہے اس لئے اس میں جگڑا تھا اور یہ جو تجھے دیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لئے دیا ہے اس کا عجر مجھے اللہ پاک دیں گے اور تو آیا کون ہے کہاں سے تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہے یہ دو نسبتیں ہیں تیرے ساتھ اس لئے تجھے میں نے اتنا دیا ہے تو اپنے گھر کی کفایت شعاری کا یہ حال تھا کہ انتہائی حساس تھے گھر کے معاملے میں اور ادھر سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک وقت دسترخان پر کھانا کھانے والے اسی اسی افراد بھی ہوتے تھے ایک ٹائم میں یہ حال تھا بہت زیادہ سخاوت تھی بہت زیادہ سخاوت تو یہ جملہ تھا ان کا اتعام الجیان کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا عزیز ہے کوئی پتہ چل جاتا کہ ضرورت مند ہے بھوکا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتے تھے